امید ہے بچو آج آپ خیریت سے ہوں گے اور کیمسٹری بھی امید ہے کہ اچھی سمجھ آ رہی ہوگی بچو آج کے لیکچر کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ دو ٹاپک کور کریں اور ایک ٹاپک ہمارے پاس پریشر کی یونٹ کاؤن کاؤن سی ہیں یہ ہمیں نمیریکل میں کام آئیں گی کیونکہ جہاں ہم نمیریکل ہوگا وہاں کبھی کنورین کرنی پڑے گی پریشر کی مختلف یونٹ سے ایک یونٹ سے دوسری یونٹ میں جانے کے لیے اور دوسری چیز اس کے اندر جو ہم ڈسکس کریں گے بچو وہ ایک ایمپورڈنٹ کوسچن ہے بوائلز لا وہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو بچو سب سے پہلے پریشر آف ای گیس کیا ہوتا ہے یا اس کی یونٹ کیا ہوتی ہے بچو اگر میں آپ سے کہوں پریشر آف ای گیس کیا ہے تو آپ نے پڑا ہوئے ایکارڈنگ ٹو کی ایم ٹی آف گیسز گیس مالیکیول کولائیڈ ویڈیچ ایدھر گیس مالیکیول آپس میں ٹکراتے ہیں کنٹینر کی وال کے ساتھ ٹکراتے ہیں پر یونٹ ایریا پہ ایک پریشر لگاتے ہیں جو فورس پر یونٹ ایریا لگتی ہے اسے پریشر آف ای گیس کہتے ہیں اس لیے عام طور پر ہم نے دیکھا ہوگا کہ ہم پریشر کو ایسے لکھ رہے ہوتے ہیں پی ایس ایکول ٹو ایف اوور ای فورس پر یونٹ ایریا ایز کارڈ پریشر آف ای گیس یہ کارنیٹک مالیکیولر تھیوری سے ہمیں پتا چلا بچو اس کے مختلف یونٹ ہمیں یہاں ڈرائب تو نہیں کرنی ہوتی لیکن ان کے ریلیشن یاد ہونے چاہیے تاکہ ہمیں ایک یونٹ سے دوسری یونٹ میں جاتے وقت آسانی رہے ٹھیک ہو گیا جب بھی بچو بڑی یونٹ سے چھوٹی یونٹ کی طرف جاتے ہیں جب بھی بڑی یونٹ سے چھوٹی یونٹ کی طرف جاتے ہیں ملٹیپلائے کرتے ہیں اس نمبر سے جب بھی چھوٹی یونٹ سے بڑی یونٹ کی طرف جاتے ہیں اس نمبر سے اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں جیسے میں آپ کے سامنے مختلف یونٹ لکھوں گا پھر نمیریکل جب ہم کریں گے تو دیکھئے گا انٹر کنورین کریں گے ہم ان کی تو ہمیں اب پتہ ہے کہ پریشر کی موسٹ کامن یونٹ ہے ایٹی ایم ون ایٹی ایم ایکل ہوتا ہے بچو سیون سکسٹی ٹار کے یہ یاد رکھنا ہے ٹار بھی پریشر کی یونٹ ہے جیسے میں آپ سے کہوں ایٹی ایم سے ٹار میں جاؤ تو بچو ایٹی ایم سے ٹار میں جاتے وقت بڑی یونٹ سے چھوٹی یونٹ کی طرف جاتے وقت سیون سکسٹی سے ملٹیپلائے کیا جائے گا لیکن اگر کوئی میں ویلیو دے دوں اور میں آپ سے کہوں ٹار سے ایٹی ایم میں چلے جاؤ تو پھر بچو آپ نے چھوٹی یونٹ سے بڑی کی طرف آنا ہے تو سیون سکسٹی سے ڈیوائیڈ کرنا ہوگا اب اسی طریقے سے ایک اور پریشر کی یونٹ ہمارے پاس ہے ون ایٹی ایم ایکول ہوتا ہے سیون سکسٹی میلی میٹر آف مرکری کے میلی میٹر آف مرکری یہ بھی پریشر کی یونٹ ہے بچو اور ان دونوں میں کیا ریلیشن ہے بچو ٹار اور میلی میٹر آف مرکری آپس میں برابر ہوتے ہیں ون ٹار ایکول ہوتا ہے ون میلی میٹر آف مرکری کے یہ دونوں یونٹ آپس میں برابر ہوتی ہیں اسی طریقے سے ون ایٹی ایم سب کو ایٹی ایم کے ساتھ کیوں کمپیئر کر رہا ہوں آپ کو انٹر کنورٹ کرنا آسان ہو جائے وان زیرو وان تھری ٹو فائیو پاسکل کے یہ یاد رکھیں یہ ایسی یونٹ ہے یہ ایسی یونٹ آف پریشر کہلاتی ہے وہ پر نان ایسی یونٹ ہیں اسی طریقے سے وان ایٹی ایم ایکل ہوتا ہے وان زیرو وان تھری ٹو فائیو نیوٹن پار میٹر سکیئر کے یہ بھی ایسی یونٹ ہے اور یہ دونوں آپس میں کیا ہوتی ہیں وان نیوٹن پار میٹر سکیئر ایکل ہوتا ہے وان پاسکل کے بچوں اسی طریقے سے اگر میں آپ سے کہوں وان ایٹی ایم کو کمپیئر کریں تو وان ایٹی ایم ایکل ہوگا وان زیرو وان تھری پوائنٹ تھری ٹو فائیو کلو پاسکل کے اور وان ایٹی ایم ایکل ہوگا آپ کے پاس وان پوائنٹ زیرو وان تھری ٹو فائیو یہ ہمارے پاس بار کے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ بار بھی پریشر کی یونٹ ہے اور ایک بار ٹین رس پاور فائیو ٹین رس پاور فائیو یعنی ایک ایٹی ایم ٹین رس پاور فائیو بار کی ایکل ہوتا ہے تو اس لیے ہم نے اس کو ایسے کنورٹ کر دیا کہ وان ایٹی ایم ایکل ہے وان پوائنٹ زیرو وان انٹو تھری ٹو فائیو بار کے اسی طریقے سے بچوں ایک اور یونٹ یاد رکھنی ہے ون ایٹی ایم ایکل ہوتا ہے فورٹین پوائنٹ سیون پی ایس آئے پی ایس آئے سٹینڈ فار پونڈ پر سکیئر انچ یہ بھی یونٹ آف پریشر ہے پونڈ پر سکیئر انچ یہ ہمارے پاس ہے جی تو یہ ہمارے پاس مختلف یونٹ آف پریشر ہیں لیکن بچوں اس کا فائدہ تب نظر آئے گا جب میں کوئی نمریکل آپ کو کراؤں گا تو اس وقت دیکھئے گا کہ میں مختلف یونٹ انٹر کنورٹ کروں گا تو میں کہوں گا بچوں یونٹ آف پریشر کی ویلیوز میں نے یاد کروائی تھی اگر آپ کو یہ ویلیوز یاد ہیں تو نمریکل ہو جائے گا تو نیکس کسٹن ہم پڑھنے جا رہے ہیں بچوں یہ کسٹن ایسے بھی بن سکتا ہے افیکٹ آف افیکٹ آف چینج ان افیکٹ آف چینج ان پریشر اندہ والیم آف گیون ماس آف اگیس گیون ماس آف گیس افیکٹ آف چینج ان پریشر اندہ والیم آف گیس یعنی والیم کہ اس کے گیون ماس آف اگیس جو بھی اس کا والیم گیون ہے اس پہ کیا فرق پڑے گا عام طور پر بچو پریشر اور والیم میں جو ریلیشن ہے وہ کون سے لا سے ایکسپلین ہوتا ہے وہ بوائلز لا سے ہوتا ہے اگر میں آپ سے کہوں بوائلز لا کن دو پیرامیٹرز کے درمیان ریلیشن بتاتا ہے تو آپ کہیں گے بوائلز لا پریشر اور والیم کے درمیان ریلیشن بتاتا ہے لیکن یہاں پریشر جو ہے وہ گیس کا نہیں ہے ایکسٹرنل پریشر ہے ایکسٹرنل پریشر ہے یہ لا کہتا ہے کہ اگر کسی گیس تو والیم کم ہو جائے گا تو اس کی سٹیٹمنٹ میں لکھنے جا رہا ہوں بچوں اس کی سٹیٹمنٹ ہے according to this law یہ ہمیں سٹیٹمنٹ یاد کرنی ہے according to this law والیم آف والیم آف given mass of a gas given mass of gas is inversely proportional to inversely proportional to according to this law والیم آف given mass of a gas is inversely proportional to external pressure external pressure یعنی باہر کی پریشر کے inversely proportional ہوگا when temperature and number of moles are kept constant kept constant بچوں اس سٹیٹمنٹ سمجھ آگی ہوگی کہ کسی بھی gas کا جو والیم given ہے وہ external pressure کے inversely proportional ہے اگر اگر ہم temperature اور number of moles کو constant رکھیں اس experiment کے دوران mathematical اگر میں لکھوں تو بچوں mathematical یہ بن جائے گا والیم آف سے بھی ایک سٹیٹمنٹ بن سکتی ہے سیکنڈ سٹیٹمنٹ بن سکتی ہے اور سیکنڈ سٹیٹمنٹ آف وائز لا کیا ہوگی product product of pressure and والیم is always constant product of pressure and والیم is always constant at constant temperature and number of moles اگر ہم pressure بڑھاتے جائیں والیم کم ہوتا جائے گا دونوں کا انصر جو ہے وہ سیم آتا جائے گا ٹھیک ہے pressure بڑھاتے جو جیسے pressure آپ نے 1 ایٹی ایم کیا تو والیم 2 ہے pressure آپ نے 2 ایٹی ایم کیا تو والیم 1 half ہو گیا اسی طریقے سے pressure 3 کو نہ بڑھایا 6 ایٹی ایم کیا تو والیم 1 over 3 ہو گیا ملٹیپلائے کرتے جو آنسر سیم آتا جائے گا pressure بڑھاتے جو والیم کم ہوتا جائے گا جنہوں کو ملٹیپلائے کرو گیا آنسر سیم آئے گا لیکن شرط ہے کہ temperature اور number of moles کو کارکے constant رکھیں اس کی یہاں سے بھی mathematical form یہ بن سکتی بچوں ایک اور mathematical form بھی بن سکتی ہے اگر ہمارے پاس there are two gases ہوں there are two gases تو far gas 1 ہو جائے گا یہ P1 V1 is equal to K اس کو equation number 1 کہہ دیتا ہوں far gas 2 far gas 2 تو یہ بن جائے گا P2 V2 is equal to comparing equation 1 and 2 اگر میں 1 and 2 equation کو compare کروں تو بچوں میرے پاس یہاں پہ یہ relation بن جائے گا P1 V1 is equal to P2 V2 یہ بھی mathematical form of wise law کہلاتی ہے ٹھیک ہے یہ بھی mathematical form of wise law ہے اس کے اوپر بھی چھوٹے چھوٹے numerical ہیں کہ pressure P1 دے دیا جاتا ہے V1 دے دیا جاتا ہے P2 فائنڈ کرنا ہوتا ہے V2 آپ کو given ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ اس کو بھی mathematical form کہہ سکتے ہیں اس کی تین mathematical form volume of given mass of gas is inversely proportional to pressure product of pressure and volume is constant at constant temperature and number of moles یا P1 V1 is equal to P2 V2 یہ بھی mathematical form ہے اب بچو ہم یہ mathematically to define کر چکے ہیں اب ہم graphical representation of boy's law graphical representation of boy's law بچو آپ اس میں پنجاب ٹیکس بک پڑھاتا تو آپ کو چار گراف بنواتا بڑی ڈیٹیل میں بات کرتا لیکن آپ پتہ ہے بچو صرف اور صرف میں فیڈرل کی بات کروں گا تو اب میں آپ کے سامنے اس کی گراف بنانے جا رہا ہوں دو گراف آپ کے سامنے بنیں تو بچو پہلا گراف ہے ہیڈنگ بنا لیتے ہیں گراف نمبر ون گراف بٹوین گراف بٹوین پریشر اینڈ والیم پریشر اینڈ والیم گراف بٹوین پریشر اینڈ والیم جب پریشر اور والیم کے درمیان گراف ڈرا ہوتا ہے بچو اس گراف کا ایک اور نام بھی ہوتا آئیسو کیونکہ یہ گراف سیم ٹیمپریچر پہ نوٹ ہوتا ہے کرو سی آتی ہے اس لیے اگر میں آپ سے کہوں گراف بٹوین پریشر اور والیم تو آپ اس کو کچھ ایسے درہ کریں گے یہ ایکس ایکسز ہے بچو یہاں پہ میں پٹ کر دیتا ہوں جی پریشر ادھر میں پٹ کر دیتا ہوں والیم سپوز کریں پریشر ایٹی ایم میں پریشر میں نے پٹ کر دیا اور اس کی یونٹ ہے ایٹی ایم اور والیم کی یونٹ ہے ہمارے پاس یہاں پہ جو والیم پٹ ہے وہ ڈیسی میٹر کیوب میں پٹ ہے پریشر منیمم ایکسٹرنل پریشر منیمم ہوگا تو والیم میکسیمم ہوگا چھیک ہے جیسے 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 پریشر بڑھا ہوگے جیسے پریشر بڑھتا جا رہے 1 ایٹی ایم 2 ایٹی ایم 3 ایٹی ایم 4 5 6 and so on تو دیکھو پریشر بڑھاتے جاؤ گے والیم کم ہوتا جائے گا اس طرح کی کروائے گی اس کو آپ سمجھ ہوگی یہ پورا آپ نے پریکٹیکل ٹی ون تیمپریچر پہ نوٹ کیا کانسٹن تیمپریچر رکھا آپ نے پورے ایکسپریمنٹ میں سپوز کر لیتے ہیں 10 ڈگری پہ آپ نے یہ نوٹ کر لیا ایک اور پریکٹیکل آپ کرتے ہیں لیکن اس پریکٹیکل میں تیمپریچر آپ تھوڑا سا گیس کا زیادہ رکھتے ہیں ٹی ٹو کر دیتے ہیں ٹی ٹی پہ نوٹ کرتے ہو تو پھر بھی آئیسو تھرم آتی بچو اس طرح کی آئیسو تھرم آپ کے پاس حاصل ہوتی جائے گی اور یہ ہمارے پاس ہے ٹی تھری پہ اس ان تینوں کر کو ہم بچو ایک نام دیا جاتا ہے ان کو کہتے ہیں آئیسو تھرم آئیسو سب سے لو ٹی ٹی سب سے سب سے دور کیوں جا رہی ہے آپ کہتے ہیں جب ٹی ٹی رائز کرتے ہیں دیکھیں اگر ٹی 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 بچو آپ سے کہوں کہ یہ عام طرح پر انٹریٹریسٹ میں بچوں سے کہا جاتا ہے کہ یہ گراف کیوں غلط ہے تو آپ سے اس طرح کا گراف بھی تو بن سکتا ہے یہ بھی تو بتا رہا ہے پریشر اور والیم آپس میں انورسلی ہیں پریشر اور ایکسٹرنل پریشر اور والیم آپس میں انورسلی ہیں ایکسٹرنل پریشر لیکن یہ بتا رہا ہے کہ ایک ٹائم آئے گا کہ والیم زیرو ہو جائے گا کیا ایسا ہو سکتا ہے بچو کہ ایک گیس کو میں کمپریس کرتا جاؤں کرتا جاؤں پتا چلے اس کے اندر گیس ہی کن کر سکتے ہو اس سے نیچے گیس کمپریس نہیں ہوگی تو یہ گراف آپ کے پاس غلط ہے اس طرح کا گراف نہیں ہو سکتا بلکہ ایک خاص پریشر تاک جو ہے وہ والیم کم ہوگا پھر والیم کانسٹنٹ ہو جائے گا آخری گراف ہے بچوں ہمارے پاس اور اس کا گراف نمبر ٹو ہے اس کو بھی تھوڑا سا آپ دیکھیں گے تو گراف بٹوین پریشر اینڈ انورس آف والیم گراف بٹوین پریشر یعنی آپ ایک تو پریشر کے درمیان ٹرا کر رہے ہیں اینڈ انورس آف والیم اینڈ انورس آف والیم اچھا بچوں انورس آف والیم کو ون آور وی لکھا جاتا ہے یہ ہمارے پاس ہے اس گراف کو بچوں تھوڑا سا میں ٹاپ پہ بنا دیتا ہوں تاکہ چیز آپ کو سمجھ آ جائے یہاں پہ آپ اس گراف کو ذرا دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے ایکس ایکسز اور وائی ایکسز بنا دیئے اب ہمارے پاس یہ جو یہ والا ہے ایکس ایکسز ہے اس پہ میں ون آور وی پوٹ کر رہا ہوں بچوں یہاں میں نے ون آور وی پوٹ کر دیا اور یہاں پہ پریشر پوٹ کر دیا پریشر ایٹی ایم میں ہے والیم جو ہے وہ ڈیسی میٹر کیوب میں ہے اچھا بچوں آپ کو سمجھانے کے لیے اگر میں کہوں ایک میرے پاس ون آور ٹین ہے ایک ہے ون آور ٹونٹی ہے اور ایک ہے ون آور ٹھرٹی ہے کس کانسر بڑھائے گا تو آپ کہ سر جس کارڈ ڈینامینیٹر چھوٹا ہوگا اس کانسر بڑھائے گا ون آور ٹین کا انسر سب سے بڑھائے گا تو جب میں پریشر بڑھاؤں گا تو والیم تو کم ہوگا اگر والیم کم ہوگا تو آنسر تو بڑھا ہوتا جائے گا جب میں پریشر بڑھاؤں گا تو والیم کم ہوتا جائے گا تو ون آور وی کا آنسر بڑھا ہوتا جائے گا جیسے ون آور ٹین ہے پھر لازم بات ہے ون آور 5 ہو جاتا ہے 1 اور 3 ہو جاتا ہے جتنا پریشر بڑھاؤں گا گیس کا والیم کم ہوگا لیکن انورس آف والیم انورس آف والیم زیادہ ہوتا جائے گا تو میرے پاس ایک سٹریٹ لائن آئے گی یہ ہمارے پاس جو سٹریٹ لائن ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہ ہمارے پاس ہے یہ سٹریٹ لائن ہے اور یہ تیمپریچر تی ون پر اسپوز کریں تی ون پر گراف نوٹ کیا یہ بتا رہا ہے کہ پریشر بڑھانے سے والیم کم ہوتا ہے لیکن انورس آف والیم جو ہے یعنی 1 اور وی کی ویلیو بڑھتی ہے تو پریشر اور انورس آف والیم ڈائریکلی ہیں جبکہ پریشر اور والیم جو ہے وہ آپس میں انورس نہیں ہیں انورس آف والیم کا مطلب ہے 1 اور وی بچو اب میں ایک اور گراف بناتا ہوں بچو سیم یہی گراف نوٹ کرتا ہوں ایک اور پریکٹیکل کرتا ہوں لیکن وہ ٹی ٹو پہ کرتا ہوں ٹیمپریچر زیادہ پہ کرتا ہوں میرے پاس لائن ادھر آ جائے گی ایک اور نوٹ کرتا ہوں تو ٹی تھری پہ یہ میرے پاس لائن ادھر آ جائے گی میں آپ سے کہتا ہوں یہ میرے پاس ٹی ون جو ہے وہ لیس ہے ٹی ٹو سے ٹی ٹو لیس ہے ٹی ٹری سے تو یہ دیکھیں لائن تو بتا رہی ہے کہ پریشر جب آپ پڑا رہے ہو والیم کم ہو رہا ہے والیم کم ہو رہا ہے تو انورس والیم زیادہ آ رہا ہے سٹیٹ لائن آ رہی ہے لیکن ایک لو ٹیمپریچر پہ سٹیٹ لائن پریشر ایکسس سے زیادہ دور ہے جبکہ ٹیمپریچر بڑھانے سے جو سٹیٹ لائن ہے وہ پریشر ایکسس کے زیادہ قریب ہو گی ہے کیا وجہ ہے ذرا ہم اس کو دیکھیں تو ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیمپریچر کم ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا ون اور وی وی ویلیو آ رہی ہے اچھے ٹیمپریچر اور بڑھا دیا ٹیمپریچر اور بڑھا دیا تو ون اور وی اور کم ہو گیا ذرا اس کو دیکھیں گے کیسا کیوں ہو رہا ہے ٹیمپریچر اور بڑھا دیا ٹی تری بڑھا ٹیمپریچر ہے تو اور انورسہ والیم کم ہو گیا کیونکہ ٹیمپریچر بڑھا ہوگے تو بچوں ٹیمپریچر بڑھنے سے گیس کا والیم بڑھ جائے گا گیس ایکسپینڈ ہوگی لیکن گیس ایکسپینڈ ہونے پہ ون اور وی لازم بات ہے والیم بڑھے گا تو ون اور وی کا انسر چھوٹا ہوتا جائے گا جب ٹیمپریچر بڑھا ہوگے تو لازم بات ہے گیس کا والیم ایکسپینڈ ہوگا والیم بڑھے گا ون اور وی کا انسر چھوٹا ہوتا جائے گا تو دیکھو ٹی تری سب سے بڑھا ہے اس کا مطلب ہے اس ٹیمپریچر پہ گیس زیادہ ایکسپینڈ ہے یعنی والیم اس کا زیادہ ہے لیکن انورسہ والیم اس کا اگر ہم چیک کریں تو سب سے کم آ رہا ہے جبکہ ٹی ون سب سے کم ٹیمپریچر ہے تو لازم بات ہے ٹیمپریچر کم ہے تو گیس کا والیم جو ہے وہ کم ہوگا گیس کم ایکسپینڈ ہوگی اگر والیم کم ہوگا تو ون اور وی جو ہے وہ بڑھا آ جائے گا تو امید ہے بچو آج کا لیکچر آپ کو اچھا سکتا ہے